نمسکر دوستو پیار کا پہلا نام رادہ مہن کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو اس سمیں لائر یہ ثابت کر دے گا کہ جو کتھت ہیں وہ کسی بھی طریقہ سے رادہ نے نہیں لکھے اور نہ ہی ان میں رادہ کا کسی بھی طریقہ سے انولمنٹ ہے جی ہاں ادھر جو نام کی بات کی جائیں تو ادھر پوری طریقہ سے نام لیا گیا ہے دامنی کا جی ہاں اب دامنی کا سچ سب لوگوں کے سامنے آئے گا حالانکہ دوستو مہن کو بہت پہلے سے ہی سکھ ہو گیا تھا کہ ہاں اس میں ضرور دامنی کا ہاتھ نکلنے والا ہے حالانکہ دامنی اور کابری یہ سوچ رہی ہیں کہ اس ایڈوکیٹ کو ہم نے کتنی چائے پلائی تھی کتنی کچھ کیا تھا لیکن اس نے تو ہمارے ساتھ میں گدھاری کی ہے اس نے سچ ہمارا سچ کیوں لادیا سبی کے سامنے جی ہاں کیونکہ جتنا سچ تھا اس ایڈوکیٹ نے بول دیا ہے کورٹ کے اندر کیونکہ دوستو کورٹ کے اندر یہ ڈیسیجن سنائی جانے والا باقی تاکی رادہ کو موت کی سجادی جائے لیکن اس سے ہی پہلے سچ سب لوگوں کے سامنے آ ہی چکا ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی الگ سے ٹوشٹ لگتا لاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو اس سمیں کہانی میں اصلی توفن تو آو آیا ہے دوستو اور اصلی توفن آنے کے بعد میں اب کہانی ایک نہیں بلکہ اس سمیں کئی الگ طریقہ سے بھڑکنے کے مددے پر جا چکی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر ساب ساب بولنا یہ ہے دامنی کا کہ اگر میرے بارے میں یہ صد ہو گیا تو مجھے موت کی سجا نہ ہو جائے اس لئے وہ سبھی چیزوں سے انکار کرنے کی کوسس کرتے ہوئی بھی نظر آنے والی ہے کیونکہ دوستو یہ دامنی ہے اور دامنی نہ کبھی کسی سے ہار مانی تھی اور نہ کبھی کسی سے ہار مانے گی کیونکہ دوستو دامنی نے ہمیشہ سے ہی بولا ہے کہ جو مجھے کرنا ہے مجھے دنکے کی چوٹ پر کچھ بھی کرنا ہے دوستو ساتھ دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جب رو بتائیں گائز کیسے سے ہی لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو